اسلام علیکم دوستو جیسے دانے اس وام دانش برڈ ویلوگز دوستو آج کے یہ ویلوگ کافی ٹائم کے بعد بنا رہے ہیں بیش میں کافی ساری ہرڈنس آئیں بہت پر مشکلات آئیں سیٹر میں کچھ چینجز کریں اپنی فنچوں کی بھی اپنے ریبٹس ہمارے مر گئے بیچارے سردی سے اکیلاو کچھ پتھے ہمارے فنچز کے باہر آئے فنچز کے ہماری فنچز ہماری مر ہی ہیں کچھ اڑی ہیں کافی چیزیں اس کے محس ہوئی کافی چیزیں خراب ہوئی لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیٹھنے کو ملا ہمارے کو بہت کچھ پتا چلا بہت سی ہمارے ایسپیننس میں اضافہ ہوا یہ جیسے ہم نے اپنی لاس ویڈیو سے بتایا تھا جو کہ بہت ٹائم پہلے اپلوڈ کری تھی اس میں ہماری جو فنچز میں انڈے دیئے ہوئے تھے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فنچ جو اڑ گئی تھی اس کے بعد ہم نے پیئرنگ کری تو ایک مار اس کا جو نر تھا پرانا والا وہ مر کیا سردی سے مرا کیسے مرا سمجھ میں نہیں آیا اچانک صبح میں مرا ہوا ملا اس کے بعد پیئرنگ ٹوٹی بنی ٹوٹی بنی اس کے بعد پھر ہم نے یہ دو پیئر کرے تھے ایک پیئر بیٹھا سائیڈ میں اس کے یہ بچے ہیں دو اس بار ان کا پیلا کلش نکلا ہے اس کی برید بھی پہلی تھی تین بچے نکلے تھے ایک مار گیا تھا دو ماشاء اللہ یہ باہر آئے ہیں اور ایک پیئر کا نر یہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے فوکس نہیں کمرا کمرا یہ نر سائیڈ میں بیٹھا ہوا اس کی مادہ جو ہے اندر ہنڈیا میں ہے اچھا ہم نے نیسٹنگ پھر سے پروائیڈ کر دی ہے کیونکہ دونوں پیئر دوبارہ سے انڈے پر ہیں ایک پیئر کے انڈے پہلے خراب ہوئے تھے ہم نے نیسٹنگ ان کو دوبارہ سے دیتی ہے نیسٹنگ مٹیریل ہمارا اور ماشاء اللہ ہم نے اس ٹائم میں جو ہے پورا ہم نے سیکھا کہ ہم نے دانہ کیسا دینا ہے کیا کیا دینا ہے دانے میں کیا کیا کھلانا ہے بہت کچھ ہمیں پتا چلا پھر اس کے علاوہ ماشاء اللہ اپنے کیلشن بلوگ بنائے اپنے کیلشن بلوگ بنائے اپنے توتوں کا ایکسپیرمنٹ کرے توتیں ہمارے ماشاء اللہ ایسے مستوں کے گھومتے رہتے ہیں یہ ہمارے پچھریز ہیں ایسے مستوں کے گھومتے رہتے ہیں یہ وائٹ والی جو ہے ہم نے تجربہ کیا اپنے جو گھر کا بناوا کیلشن بلوگ تا ہوئے ان کو کھڑایا کافی ان کو جو ہے فنچس کو اور بلجیس کو میں نے بہت تجربہ کیا اچھی سیٹ دی اچھی سیٹ میں پر ملا بہت کچھ تو اب ہے کہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں کہ جوڑا بہت تجربہ ہے اور یہ ہے کہ چیزیں سمال سکتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک پتھا سامنے بیٹھا ہے ایک پتھا یہ رہا یہ دو پتھے نکلیں اس بار بہار تین تھے ایک مریعہ تھا بیچارے پال نہیں پائے اور دو انٹے سے کھڑا ہوا ہے پہلے کلشنیس نے نکالا سہی ہے کیونکہ دو نہیں نائے تھے مادہ بڑی تھی لیکن نارجو تھا وہ پتھے سے بڑا ہوا تھا پتھا خرید کے لائے تھا اس کے بعد ہوا تھا اور ماشاء اللہ سے یہ ہے کہ اچھا یہ تو بجریز ہیں نا یہ بجری یہ والے بجری دونوں یہ پورا پیر ہے ہیٹ کا ہے یہ پوری ہے انڈے بڑھ چل کرنے والی ہے یہ ہمیں بھی جا رہی ہے اور یہ والے یہ پتھوں کا پیار تیار ہوتا ہوا پیار ہے یہ گرین والا اور یہ رینبو رینبو یہ رینبو چلے یہ ریڈ آئی ہے یہ دیکھیں یہ جو رینبو ہے میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ریڈ آئی ہے یہ دونوں پیر مجھے سیل کرنے یہ گرین اور رینبو اور یہ وائٹ اور یہ نیچے گیا دانے پہ یہ بلو یہ دونوں پیر ہیں لگے ہوئے پیر ہیں اور یہ دونوں مجھے سیل کرنے میں ان دونوں کے جو مانگ رہا ہوں وہ بائیس سور پر دونوں پیر کے مانگ رہا ہوں اور مجھے اپنی بڑھن ختم کر کے مجھے جو ہے توٹو کی طرف یہ آنا ہے وہ سوری فنچس کی طرف آنے فنچس میں یہ ہے کہ جابا بکرہ اور دوسری چیزیں اور اورنج کی موٹیشن لانے کا سوچا ہے میں نے وہ لگاؤں گا میں انشاءاللہ بہت چل دی تو یہ ہے کہ بجری ختم کرنے ہیں خرگوش بیچارے مر گئے اب بچے ہمارے اداس ہوتے ہیں ایک بجری ہمارے ہمارے ہند ٹیم تھا وہ بھی بیچارہ مر گیا اللہ جانے کیا ہوا صبح مرابہ ملا جبکہ رات میں ہم نے اس کو صحیح بن گیا تھا چلے آج کے ویلوز ہی پر آن کرتے ہیں کچھ سمجھ میں آیا ہو تو بھائی ہمیں بتائیے کا اور کچھ یہ ہے کہ ہمارے 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 ہمارے